گرمانتی نروتہ مشہ نے آتنگواد کو لے کر دگویجے سنگھ پر نشانہ سادھا اور کہا کہ دگویجے پہلے اور اب کے پی ایم نرین موڈی کی تل نہ کر لیں پہلے آتنگوادی دیش بھر میں بم بلاش کرتے تھے پہلے پاکستان سے گولی آتی تھی تو یہاں سے شانتی وارتہ ہوتی تھی اب یہاں سے گولی چلتے ہیں انہوں نے دگویجے سنگھ کو لے کر کہا کہ دگویجے سنگھ کو کسی بھی صفحہ میں نہیں بلایا جا رہا ہے نروتہ مشہ نے کہا کہ دگویجے سنگھ کو اس صفحہ میں نہ بلا کر اکیلہ چھوڑنا ٹھیک نہیں دگویجے سنگھ نے ہمیشہ سمویدانک سنساؤں پر سوال خڑے کی ہیں اگر سینہ آتنگوادی کو مار دیتی ہے تو سینہ خراب اگر نیائے پالکہ ان کے خلاف خیصلہ دیتی ہے تو نیائے پالکہ خراب اور چناو ہار گئے تو ای وی ایم خراب نروتہ مشہ نے کہا جب اپ چناو کے پرنام آئیں گے تو دگویجے سنگھوں کملنات پرشاہ سنو ای وی ایم کو دوست دیں گے انہوں نے آتنگواد پر پور پی ایم منمون سنگھ کے کارکار اور نرین موڑی کے کارکار کی تلنا کرنے کیلئے کہا اور بتایا کہ پہلے پاکستان سے حملہ ہونے پر سفید کبوتر اڑائی جاتے تھے اب گولے داگے جاتے ہیں بہلے کہا دگویجے سنگھ کو کوئی سوا میں نہیں بلا رہا اتنا کھالی مجھ چھوڑو ان کو وہ ایسے ہی کے سکایتیں کریں گے ان کا کبھی کسی بھی سمیدانک سنستہ پر بسواس رہا ہی نہیں ہے اگر سینہ آتنگوادی کو مار دیتی ہے تو سینہ خراب ہے اگر نیائے پالکہ ان کے خلاف میں کوئی فینسلہ دے دیتی ہے تو نیائے پالکہ پر انگلی اٹھا دیتے ہیں اور چناؤں میں ہار جائیں تو کہہ دیتی ہیں ای وی ایم خراب ہے اب یہ پھر اسی کی ریہرسل کی اور جا رہے ہیں آپ چلتا نہیں کرو چناو گے پڑھنا مانے کے پہلے یہ وہی بات کہتے ملیں گے کہ ای وی ایم خراب ہے اور پرساسن کا دورپیوک کر رہے ہیں یہ اسی رساں میں بڑھ رہی ہے کانگریس اور کملنات یہ سوچیں جرہ جب ان کے مون موہن سنگی جب پردان منتری تھے تب کا آتنگواد و آج کی تلنا کر لیں پورے دیش کی آتنگواد کی تلنا کر لیں ماننی دکھوئے ہیں سنگی جب مون موہن سنگی دیش کے پردان منتری تھے تب ریلوے اسٹیسن پر سب سے پہلا آئی لاؤنس گھتو اسٹیسن پر تو یہی آتا تھا کسی بھی لاوار اس پڑیوئی بستو کو ہاتھ نہ لگائیں اس میں بم ہو سکتا ہے موہدی جی کے آنے کے بعد سنا آپ نے یہ آئی لاؤنس کیا آتنگوادی گھتے تھے تو کبھی اکچھر دھام میں کبھی بمبئی کے تاج میں دیش بھر میں بم بلاشٹ ہو جاتے تھے چلتی ریل میں بم بلاشٹ ہو جاتے تھے کہ آج کسمیر سے ہی نہیں نکل پا رہے پہلے پاکستان کی گولی آتی تھی تو یہاں سے سافید وارتہ ہوتی تھی کبوتر اڑائے جاتے تھے اب ادھر سے گولی آتی ہے ادھر سے گول آ جاتا ہے یہ انتر ہیں آنکھ نہیں دکھا پا رہا جب مون مون سنگی تھے اور دیویے سنگی راشنی ماں سب سے روز کہتے ہیں پاکستان بم کیا کریں ہم اب ہمارا پرلان منطری ہے جو آتنکباس سے نبٹنا جانتا ہے اور ایسی دیش توڑنے والی طاقتوں سے نبٹنا جانتا ہے نرطم عشاء نے دگویے کو فرصت کا نیتہ بتاتی ہوئے کہا کہ وہ کھالی بیٹھے ہیں تو یہ ٹھیک کریں گے انہوں نے جنتا کو بہکانے کا ہمیشہ کار کیا پہلے کا باش پا آئے گی تو سمویدان خطرے میں ہو جائے گا ہری جانے ایک تھڑ جائے گا آر اکشن ہڑ جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ان کے مدے گائب ہو گئے دگویے سنگھ نے تین سو ستر ہٹنے پر خوشی نہیں جتائی لدھاک پر خوشی نہیں جتائی یہ محبوہ کی رہی میں خوشی جتا رہے ہیں اس سے ان کی سوچ و مان سکتا کا پتا چل رہا ہے انہوں نے راشتی نیتاؤں کے پوشٹر سے گائب ہونے کو لے کر سنج کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو پتا ہے ان کے راشتی نیتاؤں سے انہیں لاب نہیں اس لیے پوشٹر سے ہٹا دیا گیا ہے کس نے کیا ہے آدمی کو اتنا پھرست میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیا ہے کہ اب کوئی عام سواوں میں تو بلا نہیں رہا تو ٹویٹ ہی کرتے ہیں اور یہ سنگھ سمدھان یہ جو سوچ ہے نا یہ سب دیویے سنگھ جیسے لوگوں کی ہے دیس کے اندر جب بھی چناؤ آتا ہے ہمارے ایچ سی کے بوٹوں کو پربابت کرنے کے لیے پہلے سمدھان میں انہوں نے کہا کہ یہ بھائجپا والے سمدھان بدل دیں گے چناؤ ختم وہ بات ختم دوسرا چناؤ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائجپا والے آرکھن سماپت کر دیں گے چناؤ ختم وہ بات ختم یہ چناؤ جو آیا تھا دو سال پہلے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھائجپا والے ہرجان ایکٹ ختم کر دیں گے چناؤ ختم پھر ہرجان ایکٹ ختم اب پھر چناؤ ہے تو پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا یہ دگویجے سنگھ جیسوں کی ہی مان سکتا ہو سکتی ہے ٹویٹ ان کا ایک ہی اور ہے آج محبوبہ کی رہائی پر خوشی جتائی ہے انہیں تین سو ستر اٹھنے پر خوشی نہیں جتائی ہے پیتی سے پر خوشی نہیں جتائی ہے لدھاک پر خوشی نہیں جتائی ہے لیکن محبوبہ پر خوشی جتا رہے ہیں اس سے یہ سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح کی مان سکتا ہے دگویجے سنگھ کی رابندرنات تگویجوریونیورسٹی فورمالی نون از آئیسیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university رابندرنات تگویجوریونیورسٹی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نقسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی